جانے سر ڈراما بہت ہی انٹریسنگ ڈرام بجھ گئے اس کی نیکسے بھی سور میں آپ دیکھیں گے سر فراز اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ نشیمہ کو جب دوا کے بارے میں بتائے گا کہ وہ گھر سے بھاگی تھی کسی لڑکے کے ساتھ اس کے بعد وہ پولیس ٹیشن میں پکڑی گئی اور اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو اس کے بعد نشیمہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گا لیکن سر فراز ان تمام باتوں سے انجانے کے نشیمہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے سر فراز نشیمہ کو بتانا ہی لگتا ہے کہ وہ میری شادی والے دن گھر سے بھاگی تھی اور اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو آپ نے کیسی دوا سے نکاح کر لیا تو تب نشیمہ سر فراز سے کہتا ہے کہ میں دوا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کس طرح ایک لڑکے نے اسے اپنی محبت کے جال میں بسایا اسے بے وقوف پنایا اور اس لڑکے کی وجہ سے دوا کی زندگی برباد ہوگی میں دوا سے بہت زیادہ محبت کہتا ہوں اور مجھے ان تمام باتوں سے بلکو بھی فرق نہیں پڑتا مجھے دوا پر یقین ہے کہ دوا جو کہہ رہی ہے وہ تمام باتیں بلکو سچ ہیں مجھے اس لڑکے کا نام تو نہیں معلوم لیکن جس دن دوا مجھے اس کے بارے میں بتا دے گی میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا وہ اس لڑکے کا دنیا میں آخری دن ہوگا کیونکہ میری دوا کے ساتھ جس نے بھی سب کچھ کیا ہے میں اسے بلکو بھی نہیں چھوڑوں گا سرفراز یہ پاس سننے کے بات ڈڑ جاتا ہے کہ آخر نشیمہ تو بہت زیادہ محبت کہتا ہے دوا سے اور دوا کہیں میرے بارے میں نشیمہ کو پتا ہی نہ دے اس دن میرا دنیا میں تو آخری ہی دن ہوگا تو سرفراز وہاں سے چلا جاتا ہے تو میبر صاحب کو لیتے کہ دوا آپ نشیمہ کو سرفراز کے بارے میں سب کچھ بتائے گی یا نہیں کمٹ کرے گا میں سب بتائے گا فیڈیو چھلے گی و لائک کرنا مت پھولے گا تینکس وچھو میاں ویڈیو